اسلام علیکم ناظرین کہا جاتا ہے کہ destiny is not a matter of chance it's a matter of choice it is not a thing to be waited for it is a thing to be achieved example دیتا ہوں کہتے ہیں کہ دوران جنگ ایک محاذ پر ایک سمجھدار اور دلیر جرنیل نے اپنی فوج کے تعداد میں کم ہونے کے باوجود دشمن پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اسے اپنی سپاہ اور اپنی جنگی حکمت عملی پر پورا بھروسہ تھا اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جنگی تدبر پر اعتماد کی وجہ سے اسے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ وہ تعداد میں کمی کے باوجود کامیاب اور فتح یاب ہوگا لیکن اس کی سپاہ دشمن کی تعداد اور اپنے محدود وسائل کی وجہ سے کامیابی کے بارے میں زیادہ پور امید نہیں تھی ان کا یہ تزبزب اور خوف کسی بہت بڑے نقصان اور شکست میں بدل سکتا تھا میدان جنگ کی طرف جاتے ہوئے سمجھدار جرنیل کے ذہن میں ایک ترقیب آئی اس نے اپنی سپاہ کو اکٹھا کیا جیب سے ایک سکہ نکالا اور ان سے کہا کہ آئیے سب مل کر صحیح فیصلے پر پہنچنے کی دعا مانگتے ہیں اور دعا کے بعد ہم یہ سکہ ہوا میں اچھا لیں گے اگر سکے کا چہرے والا حصہ اوپر آیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فتح ہمارا مقدر ہے اور دوسری صورت میں اگر دوسرا سکے کا رخ سامنے آیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ تقدیر ہمیں شکست سے دوچار کرنا چاہتی ہے اس طرح ہم بہت آنی یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے یا نہیں یہ کہنے کے بعد اس جرنیل نے سکہ ہوا میں اچھالا سب متجسس تھے کہ دیکھیں تقدیر ان کے لیے کیا فیصلہ کرتی ہے سکہ گرا تو سب نے خوشی اور جوش سے نعرے لگائے کیونکہ تقدیر نے انہیں فتح کی نوید سنائی تھی کامیابی ان کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی فوج اتنی پور جوش اور پور اعتماد ہو گئی کہ پہلے ہی حلے میں انہوں نے دشمن کو مار بھگایا اور ان کے مورچوں اور سامان پر قبضہ کر لیا بلا شبہ یہ ایک تاریخی اور سنہرے الفاظ میں لکھے جانے والی فتح تھی ایسی فتح جو برسو یاد رکھی جانے کے قابل تھی جنگ میں کامیابی کے بعد ایک کیپٹن نے جنرل کے سامنے جنگ پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا بلا شبہ تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا یہ فتح ہماری تقدیر میں لکھی گئی تھی جنرل مسکرا کر بولا بے شک تم نے ٹھیک کہا اور ساتھ ہی اپنی جیب سے سکہ نکال کر کیپٹن کے ہاتھ میں تھما دیا اور اس سکے کے دونوں طرف چہرہ بنا ہوا تھا دونوں طرف فیس بنا ہوا تھا اور جنرل نے کہا بے شک تقدیر کوئی نہیں بدل سکتا لیکن تقدیر خود بنائی جاتی ہے ناظرین آپ بھی اپنی تقدیر خود بنانے کا فیصلہ کیجئے اور اللہ رب العزت کی دیوئی صلاحیتوں کو استعمال کیجئے بڑا معروف کول ہے کہا جاتا ہے کہ دیسٹنی اس سمپلی دا سٹرینگت آف یور ڈیزائر ایف یو کرائی ایٹا ٹربل ایٹ گروز ڈبل ایف یو لاف ایٹا ٹربل ایٹ ڈس اپیرز لائک ای بابل تو ناظرین چوائس تو آپ ہی کی ہے موسیقی